سب سے پہلے جس پر بہتر تنوں میں بہتر شہدہ میں پہلا وار لگا ہے وہ حضرت علی المرتضی کا بیٹا اور امام عالی مقام امام حسین ابن علی کا بھائی ہے یہ بھی تاریخ کا ایک ظلم ہے کہ لکھا ہوا تو سب کچھ ہے لیکن سنائی صرف حضرت حسین کی شہادت جاتی ہے بتائی صرف حضرت حسین نزی اللہ نو یا زیادہ لے دے کے حضرت غازی ابباس علمدار رضی اللہ کی بات سناتے حالانکہ یوں بات نہیں ہے میرے دوستو ظالم اگر یزید تھا ظالم شمر تھا تو ظالم وہ خطیب بھی ہے ظالم وہ صاحب ممبر بھی ہے جس نے اس کو حق کے طور پر پورا بیان نہیں کیا میں پوری بات کر رہا ہوں حضرت علی المرتضی کے ایک فرزند نہیں میدان کربلا کے شہدہ میں نو بیٹے علی المرتضی کے زبا ہوئے ہیں نو بیٹے ہیں ان کے نام نہیں بتایا جاتے ان کے کارنامے نہیں بتایا جاتے آؤ میں پورے کے پورے نو بیٹے آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں آپ ذرا سنیے کہ وہ حقیقت حال ہے کیا حضرت علی المرتضی کے پہلے بیٹے جو میدان کربلا میں اپنے بھائی امام حسین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں ان کا نام محمد العوسط ابن علی ہے یہ محمد العوسط ابن علی حضرت فاطمہ سے بیٹا حضرت علی کا تو نہیں ہے یہ کس بیوی سے بیٹا ہے اگر یہ بات کھلے تو جو لوگ چھپا نہ چاہتے ہیں ان کے راز کھل جائیں گے اس لئے اس شہید کا ذکر نہیں کیا جاتا اسے گزر جاتے ہیں بھائی اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی المرتضی کا یہ بیٹا حضرت علی کی بیوی امامہ بنت ابیلاس رضی اللہ عنہ سے پیدا شدہ ہے یہ امامہ کون ہے حضرت علی کی بیوی کیسے بنی ہے میرے دوستو کراچی کے غیور مسلمانوں آپ نے پڑا سنا ہوگا جس وقت امامہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا امامہ فاطمہ نے حضرت علی المرتضی کو فرمایا تھا اے علی اگر میرے بعد آپ شادی کرنا چاہے تو میں آپ کو ایک بچی ایک خاتون رکمنٹ کر دیتی ہوں ایک بچی کا رشتہ تجویز کیے دیتی ہوں اگر آپ کی شادی میرے بعد اس سے ہو جائے میرے والی صفات آپ کو اس میں نظر آئیں گی اور میرے بچوں کے لیے اس کی شفقت آپ کو مزید بہتر لگے گی حضرت علی نے پوچھا وہ کون ہے امامہ فاطمہ نے فرمایا اے علی وہ میری بھانجی امامہ میری بڑی بہن کی بڑی بیٹی میرے بہنوی حضرت ابو الاس لقیت ابن ربی رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت امامہ ہے حضرت علی المرتضی نے حضرت فاطمہ کے بعد حضرت امامہ سے شادی کی ہے حضرت امامہ رشتے میں حضرت حسن اور حسین کی خالہ ذات بہن بھی لگتی ہے اور ان کی امہ جان بھی لگتی ہے حضرت علی المرتضی کا ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد العوسط ہے ابن علی یہ کربلا کا پہلا شہید ہے اگر اس شہید کا ذکر ہوگا تو لوگ پوچھیں گے یہ امہ فاطمہ کا بیٹا تو نہیں حضرت علی کا تو ہے تو ان کی امہ کا نام بتائیں امہ جان کا نام آئے گا امامہ پوچھا جائے گا رشتہ کیا ہے کہیں گے یہ تو امہ جان فاطمہ کی بھانجی ہے جب بھانجی ثابت ہوگی تو امہ فاطمہ چار بہنیں ثابت ہو جائیں گی تو آپ تو چھپانے چاہ رہے تھے کہ امہ فاطمہ ایک بہن ہے لہٰذا اس شہید کا ذکر عام طور پر نہیں کیا جاتا کیوں بھائی یہ علی المرتضی کے بیٹے نہیں ہیں یہ آلِ علی نہیں ہیں اس کی رگوں میں حضرت علی المرتضی حضرتِ حیدرِ کررار کا خون نہیں دورتا یہ حضرتِ حسین کے بھائی نہیں ہے ظالم نے شہید کیا اور جو بتاتا نہیں ہے وہ کم ظالم ہے اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں حضرت علی المرتضی کے دوسرے بیٹے میدانِ کربلا کے شہید ہیں آپ بہتر نام جو ہے نا شہدہ کے کسی کتاب سے اٹھا لیں اپنے یا اپنے مخالف کی کتب سے آپ کو دوسرا نام ملے گا ابو بکر ابنِ علی شاید کوئی سننا رہا ہوں میں ایک بار ریپیٹ کیا دیتا ہوں ابو بکر ابنِ علی حضرت علی المرتضی کا بیٹا ابو بکر یہ کون ہے یہ حضرت علی کی بیوی حضرتِ لیلہ سے پیدا شدہ وہ بیٹا ہے جو حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افعاد کے بعد حضرت علی جو المرتضی نے شادی کی تھی اور ابو بکر سے اپنی دوستی اپنا پیار اپنا تعلق اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر صدیق کے نام پہ ابو بکر ابنِ علی رکھا یہ کربلا کا دوسرا شہید ہے کربلا کا تیسرا شہید عثمان ابنِ علی ہے کربلا کا چوتھا شہید عمر ابنِ علی ہے کربلا کا پانچویں شہید جعفر ابنِ علی ہے کربلا کا چھتا شہید عبداللہ بن علی ہے کربلا کا ساتویں شہید عبیدلہ بن علی ہے کربلا کا آٹھویں شہید حضرتِ غازی عباس علمدار ابنِ علی ہے اور کربلا کے نام شہید امامِ علی مقام امامِ حسین ابنِ علی ہیں حضرت علی جو المرتضی کے ان کی رگوں میں بھی حضرت علی جو المرتضی کا خون دورتا ہے یہ اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے آٹھ بھائی ہاں شہید ہوئے حضرت حسین کی حفاظت کے لیے ان کا ذکر تو عام طور پر نہیں ہوتا کیوں؟ اگر ان کا ذکر آئے گا تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جو صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کیا تھا اپنے بچوں کے نام رکھے یہ بھی ثابت ہو جائے گا تو اس لئے پتہ نہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے بتایا سنایا سمجھایا واضح نہیں کرایا جاتا تو یہ بھی تو حضرت علی المرتضی کے بیٹے ہیں اور یہ بھی حضرت علی المرتضی کی اولاد ہیں اچھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے تین بیٹے حضرت حسین کے ساتھ اس سفر میں ہیں تینوں کا نام علی ہے بڑے کا نام علی الاکبر دوسرے کا نام علی الاوسط تیسرے کا نام علی الاسغر ہے بڑا اور آخری علی الاکبر علی الاسغر شہید ہیں علی الاوسط جنہیں امام الزین العابدین کہتے ہیں یہ بیمار تھے خیمے میں اپنی پپا جان اپنی پپو حضرت زینت کے پاس تھے اللہ نے انہیں غازی بنایا تو حضرت حسین کے دو بیٹے شہید ہیں اور امام حسن کے بھی دو بیٹے اسی میدانِ کربلا کے شہید ہیں ان کے نام بھی کتب میں موجود ہیں بہتر تنوں میں ان کے نام بھی ہیں ایک بیٹے کا نام ہے قاسم بن حسن ایک کا نام ہے ابو بکر ابن حسن یہ ابو بکر امام حسین کا بتیجہ ہے حضرت علی المرتضی کا پوتا ہے اور امام حسن نزی اللہ عنہ کا لخت جگر اور نورِ نظر ہے یہ ابو بکر ابن حسن بھی میدانِ کربلا کا شہید ہے یہ قاسم ابن حسن بھی میدانِ کربلا کا شہید ہے بھئی یہ ذکر کیوں نہیں ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں اور بندہ اس جملے کو حضم کر پائے تو میں جملہ کہتا ہوں حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر عمر کے نام پہ رکھے اپنے پوتے کا نام حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر اپنے حسن حضرت علی نے رکھا بھئی جس گھر کے آنگن میں جس گھر کے سہن میں جس گھر کی حویلی میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے کھیلے اور کودے وہ گھر آل و سنت کا ہوتا ہے جس گھر کے سہن میں جس گھر کے آنگن میں یہ نام کے بچے کھیلیں وہ آل و سنت کا ہوتا ہے حضرت علیج المرتضی کا تعلق نسبت حضرت علی المرتضی کا ساتھ اور معاملہ ان ناموں سے واضح ہو جاتا ہے